بولیوڈ ایکٹر سلمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان خوب چرچہ میں ہے فلم کے دو سونگ اور ٹیزر ریلیز ہو چکا ہے جہاں درشکوں سے کافی اچھا ریسپانس ملا ہے اس بیچ فلم سے جڑی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہا جا رہا ہے کہ سلمان خان فلم کو دوبارہ سے ایڈٹ کروا رہے ہیں جیہاں تاکہ اسے اور مضبوط بنایا جا سکے وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سلمان خان کو اس بار حطور کو ایکٹر کا کریڈٹ بھی لینا چاہیے دراصل ایک ریپورٹ کے مطابق سلمان خان کے ایک قریبی دوست نے کہا ہے کہ سلمان خان فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کے پروسز میں کافی گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں دوست کے حوالے سے ریپورٹ میں لکھا ہے کہ کسی کا بھائی کسی کی جان میں ایک بھی سین سلمان خان کی مرضی کے بینا نہیں ہوا ہے اب وہ فلم کو ری ایڈٹ کروا رہے ہیں تاکہ نیریشن سٹرونگ ہو اور فلم کا ٹائم بھی کم ہو جائے وہیں کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جس طرح سے فلم سے جڑے کئی لوگوں نے انہیں ڈاریکشن کا کریڈٹ لینے کی بھی بات کہی ہے ریپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ کہنا بھی بالکل غلط نہیں ہوگا کہ سلمان خان نے پوری فلم ڈاریکٹ کیے سلمان کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں بطور کو ایکٹر فلم کا کریڈٹ لینے چاہیے سچ کہوں تو کم سے کم سلمان خان کا کنٹریبیوشن کے لیے اتنا تو کرنا ہی چاہیے آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان دورانے نرمت سلمان خان فلم پروڈکشن کسی کا بھائی کسی کی جان فرحض سمجھی دورانے نردست فلم میں سلمان خان پوجہ ہجڑے تکپتی بابو بھومی کا چاولہ ابھی مایو سنگھ شہناسگل پلک تیواری اور ونالی پڑھنے کر ساتھی سلمان خان کی فلم کے بھی سارے ایلیمنٹ موجود ہیں جسے ایکشن کمینڈری ڈراما اور رومانس یہ فلم 2023 میں ریلیز ہونے والی ہے تو دوستو آپ بتائیے گا کہ آپ کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں سلمان خان کی ڈیبیوٹ ڈائریکٹ فلم کو دیکھنے کے لیے ہمیں کمینڈ میں ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ سلمان خان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب